ناظرین جب گھر والے ہی تماشے لگانے لگیں تو باہر والوں کو بھی ایک کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے جاتا ہے یہی کچھ حال پاکستان کا بھی ہو رہا ہے پی ڈی ایم نے صرف اقتدار میں رہنے کے لیے پاکستان کے ساکھ کو اس قدر مجروح کر دیا کہ اب عالمی برادری بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بھائی صاحب آپ ہمارے مسائل چھوڑیں پہلے خود کے مسائل سلجھا لیں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جو خبریں شیئر کرنے والے ہیں وہ بحثیت قوم ہمارے لیے پریشان کن بھی ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے بحث شرمنگی بھی لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہوں گی جس میں خان صاحب کی سیاسی فتوحات کا ذکر کیا جائے گا اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ دوست ممالک جو پاکستان کو اپنے معاملات سلجھانے کے لیے سالسی کے لیے بلائے کرتے تھے اب وہی پاکستان کو پہلے اپنے مسائل ٹھیک کرنے کی نصیحت کرنے لگے ہیں لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا عالمی برادری اب پاکستان کے سیاسی معاملات کو ٹھیک کرے گی امریکہ نے پاکستان کے مدد کے لیے کون سا بڑا قدم اچھا لیا ہے خان صاحب کو سیاسی پیچیدگیوں کے حل کے لیے کون سی بڑی آفر کی گئی ہے اکیل کریم ڈھیڑی کس کا اہم پیغام لے کر زمان پر پہنچے تھے ایران صدر نے وزیعظم شہباشے سے کس مقصد کے لیے ملاقات کی تھی بڑی خبریں آگئیں کپتان کا حکومت کو سرپائز حکیتوران خان صاحب کو بڑی پیشکش کر دی کپتان کا دوٹوک انکار ناظرین پی ٹی ایم نے ملک میں ایک بار پھر جوڑ تھوڑ کی سیاست شروع کر دی ہے اتحادی ٹولہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اب نیت نئی اجلاس بولا کر بھی امران خان کو شکست سے دوچار کرنے کا مقروح منصوبہ بنا رہا ہے اور خان صاحب ہیں کہ بڑے ہی ٹھنڈے مزاد سے اس ٹولے کی پھوٹیوں کو چوب چاپ دیکھ رہے ہیں میٹنگز زمان پارک میں بھی ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سجی دکھا کر کھبی مانے والے ہیں جبکہ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں ورنہ کچھ بھی ردعمل آ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ خان صاحب کو بھی زبدس آفر پیش کر کے انہیں سیاسی منظرنامے سے غائب ہونے کا کہا چارہ جسے خان صاحب نے پہلی ہی فرصت میں ریجیکٹ کر دیا اور اس بات کا اندازہ ہم عارف بزنسمن اکیل کریم ڈیڈی کی خان صاحب سے ملاقات سے لگا سکتے ہیں ویڈیو میں یہ سوالات بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ امران خان کو اب کون سی تاریخ فتح نصیب ہوئی ہے طاقتوروں نے خان کو کون سی بڑی آفر کر دی ہے ایران صدر اور وزیعظم شہباشری کی ان حالات میں ملاقات کا بڑا مقصد کیا تھا سنسنی خیز خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس پر زیر بحث ہوں گے کہ کپتان کی تاریخ فتح ساٹھ امریکی روکن کانگرس مدد کو آگئے امران خان کو بڑی آفر طاقت و حلقوں کے ہوش اڑ گئے اندرونے خانہ رابط تیز امران خان سے اکیل کریم ڈیڈی کی اہم ملاقات اعتیادی سرکار کے لئے مشکلات میں اضافہ نظر وزیعظم شہباشری کو اپنے حالیہ اقتدار کے ایک سال بعد یہ احساس ہوا کہ انہیں تو معیشت ہی تباہ حال ملی تھی کیونکہ انہیں حلف اٹھاتے وقت اس کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ملک کے اقتصادی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اب وہ عوام کو مہنگائی کے افریب سے بچانے کے لئے مزید وقت مانگ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیعظم شہباشریف اور ایران صدر ابراہیم ریسی نے مشین میں بارڈر مارکٹ اور بجلی کی ٹرانس میشن لائن کا افتتاح کر دیا اس موقع پر وزیعظم شہباشریف اور ایران صدر ابراہیم ریسی نے دونوں ممالک میں بین تجارت کے فروغ کے لئے بارڈر مارکٹ کا افتتاح کیا دونوں رہنماؤں نے پاک ایران بارڈر مارکٹ کا معینہ کیا جبکہ دونوں رہنماؤں کو بارڈر مارکٹ میں سہولیات سے متعلق بریف بھی کیا گیا دونوں رہنماؤں نے پاک ایران سو میگا وارڈ گبڈ بولان بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا گبڈ بولان ٹرانسمیشن لائن وزیعظم کی ذاتی دلچسپی کے بادولت ریکارڈ مدت میں تعمیر ہوئی اس ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل سے ایران کم لاغت بجلی کی مجموع مقدار دو سو چار میگا وارڈ ہو گئی ہے جس سے وزیعظم شہباشریف کا بلوچستان میں بلا تاتل بجلی کے فرامی کا وعدہ پورا ہوا وزیعظم شہباشریف نے مقامی تاجروں سے ملاقات کی اور پاک ایران سہت پر پودا بھی لگا وزیعظم شہباشریف اور ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی جنب سے وزیعظم کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا وزیعظم نے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر ہمسائے ممالک ہیں ایران کے ساتھ فری ٹریڈ کو جلد حتمی شکل دیں گے وزیعظم نے پاک ایران سہت پر امائیدین سے ملاقات میں گفتگو کٹوے کہا کہ آج ہم سب یہاں پاک ایران بورڈر پر موجود ہیں ایران کے صدر کے ساتھ بڑی مفید بات چیت ہوئی ایرانی صدر کے ساتھ مختلف شعبوں سے متعلق تبادلہ خیال ہوا شہباشریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر ہمسائے ممالک ہیں دونوں حکومتیں اپنے عوام کی ترقی کے لئے تعاون کر رہے ہیں دوسری جانب ایران خان نے ملک میں عام انتخابات کے لئے جو اہم ترین سٹیپ لیا ہے اس نے شہباز حکومت کو چکرا کرک دیا دوسری جانب پاکستان کی سوتحال پر امریکہ کے ساتھ اراکین کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا اراکین کانگریس نے خط میں پاکستان میں جمہوری اقتدار اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں اپنے سفارتی اختیارات کو بروئی کار لانے پر زور دیا خط میں کہا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف کریکٹرون پر اظہار تشویش ہے آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر خلاف ورزی کے تحقیقات کروانے پر زور دیا گیا خط کے مطن میں حکومت مخالف افراد کی گرفتاریوں اور ہلاکتوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا سیاسی تناؤں اور تشدد پاکستان میں سیکیورٹی سہتحال کو بگاڑ سکتا ہے قبل ازیم پاکستان میں احتجات اور گرفتاریوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق واشنٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا گرنہ تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے ناظرین دوسری جناب معروف کاروبر شخصیت اکیل کریم ڈہیڈی نے گزشتہ رات امران خان سے ملاقات کی تھی اور امران خان پارٹری ٹکٹ ہولڈر سے بھی ملاقات کر رہے تھے جیسے انہیں ایک اے ڈی گروپ کے چیئرمن قیامت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اجلاس ختم کر کے اکیل کریم ڈہیڈی سے خصوصی ملاقات کی یہ ملاقات اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اکیل کریم ڈہیڈی نے چیئرمن طریقہ انصاف امران خان سے ملاقات کی خواہش کی تھی پی ٹی اے ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں وہ کسی طاقت اور شخصیت کا پیغام لے کر امران خان کے پاس آئے تھے معروف کاروبری شخصیت اکیل کریم ڈہیڈی کل رات کے زمان پر پہنچے تو امران خان پارشی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کر رہے تھے پی ٹی اے ذرائع کے مطابق ملک کے تمام تاجر برادری ملک میں اس حکام کی خاطر امران خان سے ملاقات کے خواہ ہیں مگر امران خان کا سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ دیتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کے نقاط کروایا جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں شہباز حکومت کو چکرا کرکھ دیا دوسری جانب پاکستان کی اس احتحال پر امریکہ کے ساٹھ اراکین کانگرس نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا اراکین کانگرس نے خط میں پاکستان میں جمہوری اقتدار اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں اپنے سفارتی اختیرات کو بروئی کار لانے پر زور دیا خط میں کہا کہ سیاس مخالفین کے خلاف کرکٹون پر اظہار تشویش ہے آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر خلاف ورزی کے تحقیقات کروانے پر زور دیا گیا خط کے مطن میں حکومت مخالف افراد کی گرفتاریوں اور ہلاکتوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا سیاسی تناؤں اور تشدد پاکستان میں سیکیورٹری سہتحال کو بگاڑ سکتا ہے قبل ازین پاکستان میں احتجات اور گرفتاریوں پر امریکی محکمہ خاجہ نے کہا تھا کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق وشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خاجہ ویدان پٹیل کا گناہ تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ احتجات اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے ناظرین دوسری جنا معروف کاروبر شخصیت اکیل کریم ڈیڑی نے گزشتہ رات امران خان سے ملاقات کی تھی اور امران خان پارٹری ٹکٹ ہالڈر سے بھی ملاقات کر رہے تھے جیسے انہیں ایک اے ڈی گروپ کے چیئرمن قیامت کی اعترام ملی تو انہوں نے اجلاس ختم کر کے اکیل کریم ڈیڈی سے خصوصی ملاقات کی یہ ملاقات اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اکیل کریم ڈیڈی نے چیئرمن طریقہ انصاف امران خان سے ملاقات کی خواہش کی تھی پیو ٹی اے ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں وہ کسی طاقت اور شخصیت کا پیغام لے کر امران خان کے پاس آئے تھے معروف کاروبری شخصیت اکیل کریم ڈیڈی کل رات کے زمان پر پہنچے تو امران خان پارٹری ٹکٹ ہالڈر سے ملاقات کر رہے تھے پی ٹی اے ذرائع کے مطابق ملک کے تمام تاجر برادری ملک میں اس سے کام کی خاطر امران خان سے ملاقات کے خواہیں ہیں مگر امران خان کا سب کو ایک ہی پیغام ہے کی لیول پلئنگ فیلڈ دیتے ہوئے ملک میں نائی انتخابات کے نکات کروا جا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں